بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی على رسول کریم اما بعد رمضان کا انشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے آج پہلی تراوی پڑی جائے گی اور تراوی کے بارے میں پہلے ایک کلپ میں اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کی جا چکی ہے آج کی اس نشست میں دعا کی اہمیت بیان کرنے کا ارادہ ہے دعا وہ ایسی عبادت ہے جس کو عبادت کا مغز کہا جا سکتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الدعاء السلاح المؤمن دعاء مؤمن کا ہتھیار ہے اور الدعاء مخ العبادہ دعاء عبادت کا مغز ہے انبیاء علیہ وسلم نے ہمیشہ مشکل اوقات میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ سے مدد مانگی قرآن کریم انبیاء کے قصوں سے بھرا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئی کوئی مسئبت آئی کوئی حاجت پیش آئی تو انبیاء علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو پکارا اور یہی اپنی امت کو تعلیم دی سنن ترمزی کی ایک روایت ہے اور پھر یہ جو دعاء کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں بعض مکانات ایسے ہیں کہ جہاں دعاء کی قبولیت کی زیادہ بشارت دی گئی ہے جیسے بیت اللہ میں ملتظم ہے میزہ برحمت ہے مقام ابراہیم ہے صفہ مروہ ہے اور دیگر مقامات ہیں اسی طریقے سے بعض زمانے ایسے ہیں کہ جن میں دعاء کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے وہ دعاء اقرب الالقبول ہوتی ہے جیسے تحجد کا وقت ہے سارا سال وہ دعاء کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے آذان اور نماز کے درمیان کا وقت ہے بارش کا وقت ہے صف میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے وہ وقت ہے انسی طریقے سے جب آدمی دشمن کے سامنے جہاد کے لیے صف بندی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت دعاء قبول ہوتی ہے تو یہ مختلف زمانے ہیں جس میں دعاء قبول ہوتی ہے ان میں بہت اہم زمانہ وہ رمضان کا زمانہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر رہے ہوتے ہیں افتار کے وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے پورے روزے کے دوران جب بھی دعا کی جائے تو سائم کی دعا کی قبولیت کی بشارت ہے پھر تحجد کا وقت ہے سہری کھانے سے پہلے آپ اٹھیں چند رکعت نماز پڑھ لیں اور پھر دل لگا کر دعا مانگیں اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بہت محتاج ہیں پوری امت میں ایک خلفشار ہے انتشار ہے جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وبا کرونا کی وہ الگ سے ایک عذاب کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا اس نے معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا محاکستان پر خصوصی فضل ہے اور اتنی تباہی یہاں نہیں ہوئی جتنی دوسرے خطوں میں ہوئی ہے لیکن بہرحال ہم ترہ ترہ کی الجنوں کا شکار ہیں اور آئے روز کوئی نیا بہران پیدا ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بہت زیادہ الحا اور اسرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت سنن ترمزی میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثتن لا ترد دعوتهم تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی السائم حتی یفتر ان میں سے پہلے نمبر پر سائم کو ذکر کیا روزہ دار اس کی دعا افتار تک قبول ہوتی رہتی ہے والعمام العادل اور جو امام ہے مخلفت المسلمین ہے امیر المؤمنین ہے اگر وہ عادل ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور وَدَعْوَةُ الْمَظْنُوم تیسرے نمبر پر مظلوم کی دعا کا ذکر کیا کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی وہ جب بھی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی يَرْفَعُهَ اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامُ اللہ تعالیٰ ان مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا کر لے جاتے ہیں وَيَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ السَّمَا اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیتے ہیں وَيَقُولُ الْرَبْ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَغْبَادَحِينَ مجھے میری عزت کی قسم میں تمہاری ضرور بزرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو تو یہ تین لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی تو کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو آپ کسی کو عزا پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے اور دوسرے گناہوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ بہت لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے لائلت القدر میں اور رمضان میں لیکن تین آدمی کو جس کے دل میں کسی سے بغض ہو جو دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو حتی یستلحا یہاں تک کہ یہ آپس میں سلو کر لیں تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی تو اس لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچنے کا احتمام کیا جائے حلال رزق کھانے کا احتمام کیا جائے حرام رزق کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی تو ان آداب کا لحاظ رکھ کر کے جلدی نہ مچائے عدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی جلدی نہیں مچاتا تو اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے پوچھا گیا کہ جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا کہ آدمی یوں کہنے لگے کہ دعوتو دعوتو فلم یقبل میں نے دعا کی بار بار دعا کی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے البتہ اس قبولیت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جو آپ نے مانگی ہے کبھی وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے لیکن اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی مسیبت آنے والی تھی کوئی بڑا وبال آنے والا تھا دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مسیبت سے حفاظت فرماتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے زخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے اس کا بدلہ ملتا وہ اتنا بڑا عجر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہوگا تو اس لیے بہت یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے حلال لزق کا احتمام کرتے ہوئے حرام سے بچتے ہوئے دعاوں کا خوب احتمام کرنا چاہئے اور جو اوقات قبولیت دعا کے ہیں ان میں زیادہ احتمام کرنے کی ضرورت ہے جیسے تحجد کا وقت ہے بین الازان والصلاح ہے اسی طریقے سے افطار کا وقت ہے یہ خاص قبولیت کے وقاتیں تو آدمی باقی معاملات سے مشغولیات سے فارغ ہو کر تو افطار سے دس پندرہ منٹ پہلے کم از کم وہ دعا کے لیے بیٹھ جائے اور یک سوئی سے اور خشو خضو سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنے کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطافرمائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین